سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے ارگنامکس کا اپنا لاسٹ لیکچر کرنا ہے ارگنامکس کے حوالے سے ہم دسکس کر رہے تھے ہم نے بات کی کہ ورکر اس کے ٹاسک اس کا ٹول اور اس کی انوارمنٹ یہ سائز چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک پرسن کی بہتر آؤٹکم کے اوپر اگر ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر فوکس کریں اور ایک ورکر کی کپیسٹی کیا ہے اس کی فیزیکل کپیسٹیز اس کو جو ٹاسک دیا جا رہے ہیں اس کی ٹکنیک وہ پروپر لی اس کو پتا ہے اس کو کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اگر ہم لوگ فردر کچھ انجینرین کنٹرولز کے حوالے سے بات کریں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک پرسن کو ایک پوسچر بتا دیا کہ آپ نے اس طرح سے چیر پر بیٹھنا ہے اس طرح سے ٹیبل آپ کا ایسا ہونا چاہیے لیکن ہم لوگوں نے ان پر دیپینڈنی کرنا کہ وہ اپنے پوسچر کو بہترین کر لیں اور ہم ان کے لیے بلکل بھی ان کو پروپر نہ بیک سپورٹ دیں نہ آرم ریسٹ ہو ان کی چیر کے ساتھ لیکن وہ پھر بھی اپنا پوسچر کسی طرح منٹین کریں ہم لوگوں نے ان پر دیپینڈنی کرنا بنکے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو بہترین طور پر ان کو ایک تو گائیڈ کر دیں ان کو ایسا ڈیزائن کر دیں ان کی انوارمنٹ ان کا ٹول ان کی جو اکپنٹس انہوں نے یوز کرنے ہیں تاکہ وہ منیمم جو ہیں پوسچر پرابلمز ان کو فیس کرنے پریں ٹھیک ہے ان کو ٹرین کر دیا جائے کہ آپ کی یہ سپیسیفک ٹاسک ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو مستانی ہوگا جیسے کہ اگر ایک پرسن نے ویٹ لفٹنگ کرنی ہے تو ہم ان کو پتا دیں گے کہ آپ اس طریقے سے اپنی نیز کو بینٹ کر کے ویٹ کو اپنی باڈی کے کلوز کر کے اس کو اٹھائیں گے آپ کو مستان نہیں ہوگا اگر آپ اپنی فل سپائن کو بینٹ کر لیں گے تو آپ کو ایشو آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ فردر ورک سٹیشن کو کس طریقے سے ہم امپروف کر سکتے ہیں ایک انپلوئی کے مطابق اس کو چینج کر سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ اگزامپلز کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہمارا سپورٹس مین بھی تھا اس میں ہمارا ورک کوئی لیبر بھی تھا جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے ڈاکٹر ہے کوئی سرجن ہے جس نے پرولانگ سٹینڈنگ کرنی ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اکپیشنز ہیں جس میں ڈیفرنٹ ورک لوڈ اور ورک ٹاسک ہوتے ہیں تو اگر ایک ہم بات کریں ایک پرسن ہے ایک ڈرائیور ہے اس نے دن میں کافی آرز سیونٹو ایٹ آرز ڈرائیونگ کرنی ہے اور اگر اس کی کار کی سیٹ جو ہے اس کی ہائٹ کے مطابق نہیں ہے سائز کے مطابق نہیں ہے اس کا آرم ریسٹ اس کی سٹیرنگ ویل کی ہائٹ پروپر نہیں ہے تو آلٹیمیٹلی اس کے لیے ایک پروپر پوچر سے ہم نے بات کی تھی کہ سٹیرنگ ویل کی آلموسٹ ہائٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ایل بو فلیکس ہوں اور وہ فور آم کے لیول پر ہو ٹھیک ہے اگر تو وہ بہت ہائی ہوگا اور ہمیں اس کو گراب اوپر سے کرنا پڑے گا تو ہمارا جو ایل بو ہے وہ ایکسٹینڈڈ رہے گا اور آرم جو کہ 10% آف تا باڈی ویٹ ہے اس کا ویٹ ہمارے شولڈر گرڈل پر آ جائے گا تو ultimately شولڈر گرڈل میں already ہی ہم نے بہت سی انجریز اور بہت سی پرابلمز پڑھے تو یہ جو ایڈیشنل لوڈ ہے یہ اور زیادہ انجری یا پرابلم کوز کرے گا ہمارے شولڈر جوائنٹ پر ٹھیک ہے اس کے رہوہ آپ کا پوچر بہت میٹر کرتا ہے آپ کی اس پوزیشن میں ہیں اگر آپ کے سامنے ٹیبل پر چیزیں پڑھی ہیں کوئی ہم نے جیسے میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں اگزمپل دی تھی کہ دو باسکٹس ہیں ایک میں سے فارم ایک پرسن لے رہی ہیں اور ایک میں فارم سبمیٹ کر کے رکھ رہی ہیں وہ باسکٹ وہ اپنے بلکل ریچ کے اندر رکھیں گے جتنا اس کا arm فور آم کی لیندھ ہے اسی ریچ کے اندر رکھیں اگر وہ بہت دور رکھیں گے اور ہر بار جب بھی کوئی کلائنٹ اس کے پاس آئے گا وہ اس سٹریچ کر کے اپنی اس باسکٹس سے ایک فارم نکال رہی ہیں اور پھر ان کو دے رہی ہیں ایک دو دفعہ کریں گے شاید مسئلہ نہ ہو دن میں ہر دفعہ وہ اس طریقے سے اس کو سٹریچ کر کے پورا اپنا پوچٹر خراب کر کے ایک فارم یا کوئی بھی سپیسیفک اوبجیکٹ کو وہ ریچ کر رہی ہیں اور پھر واپس جو ہیں اپنا پوچٹر بہتر کر رہی ہیں تو ان کے لئے ایشو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے سپیسیفک ریچ کے اندر ہی اپنی ساری ایمپورٹنٹ چیزوں کو رکھیں اپنے ہیڈ فون کو پیپر پینسل پین یہ سائے چیزوں کو اب ورک سٹیشن کو موڈیفائی کرنا ہے تو مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں ہر سا ایکسپنسیف ہے اوویسی ٹھیک ہے اب ڈاکومنٹ ہولڈر ہو ٹھیک ہے سب کچھ پروپر ہو اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ ایکسپنسیز نہیں ہیں ایک سپیسیفک ورک پلیس میں وہ آپ کو نہیں ایڈ کرے تو فنڈ کرے تو ہم ان میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہم انوویٹیو ویس سے جو ارگناومک ٹیم ہے اس پلیس کی جو فیزکل تھرپیس اور انہوں نے میل کے اس چیز کو پر فوکس کرنا ہے کہ ایک پرسن کا بایو مکینک لی فورسز کام اگزرٹ ہوں اور وہ بہتر آؤٹکم دے سکے تو ہم اس میں انوویٹیو ویز لیں گے ٹھیک ہے کہ اگر ٹیبل بہت ہائٹڈ ہے تو اس کی لیکس کو کٹ آف کر دیں ٹھیک ہے اگر اس کی ہائٹ لو ہے تو نیچے بلوک رکھ دیں مونیٹر کی ہائٹ لو ہے تو اس کی نیچے بلوک رکھ دیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر چیئر کی ہائٹ ہائی ہے تو چیئر کی جب ایک پرسن ہے اس کی فوٹ جو ہے وہ آن گراؤن پروپلی نئی پلیس تو فوٹ ریس یوز کر لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم انوویٹیو یوز کریں جس میں ایکسپنسز بھی نہ زیادہ نہ ہوں اور ہمارے ارگونامک اپروچز بھی سیٹسفائی ہو جائیں اور پیشن کو کوئی پوچر پرابلم نہ ہو اور اس کی پرفارمنس اس کا آوٹکم بہتر آسکے اب اس میں اگر ہم بات کریں تو جب بھی ایک آفیس ڈیزائن کرنا ہے اور اس کے بعد ہائرنگ ہوگی اور لوگ آئیں گے تو اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کہ ادھر جو تولیس یا سمولیس یا شورٹ ٹیسٹر ہے وہ امپلوئیز دنوں نے آنا ہے کی جو کہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی پچھلے لیکچورز میں تو اس میں ارگرانومک چیئر کے ڈیفرن کمپننٹ تھے لیکن ہر ارگرانومک چیئر بھی سیم نہیں ہوتی ارگرانومک چیئر کی ہائٹ وائز بھی یہ ڈیفرن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پچھلی اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ ایکسپینسیو آپ نہیں لے کے چل سکتے تو آپ کے پاس بیک سپورٹ نہیں ہے تو آپ کوششن ڈیوز کر لیں اگر کوششن بھی نہیں تو ٹاول ڈیوز کر لیں تاکہ آپ کی لنبر کی جو کرو ہے جو کنویکس فورورد ہے وہ مینٹین ہو سکے اس کے لابہ فورٹ یوز کر لیں یا اس کی نیچے آپ بلوک رکھ سکتے ہیں monitor ایجسٹیبل ہو اگر نہیں ہے تو نیچے بلوک رکھ لیں اگر زیادہ ہائٹ پہ ہے تو بلوک ہٹا دیں تاکہ تھوڑا سا اس کی ہائٹ کم ہو جائے اگر تو پھر بھی ہائٹ زیادہ ہے ٹیبل کی حوالے سے تو آپ چیئر کے ہائٹ بڑھا دیں تاکہ آپ کا آئی اور monitor کا لیول بہتر ہو جائے ٹھیک ہے document holder use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اگر کچھ لکھنا ہے ہم نیچے ٹائپ کرنے سے دیکھ کے تو ہم لکھنا ہے پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس کو لکھ لکھ اس سے مشکل ہو جائے گا ہمارے نیک کا پرابلم آجے گا تو document holder اس طرح سے monitor کے بالکل پاس رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے laیوہ اگر ہم نے کچھ لکھ نا ہے تو incline surface بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے لکھنے کے لئے آپ کی rest پہ بھی اتنا اور load نہیں آتا secondly یہ ہے کہ آپ اس کو اسی level پہ رکھیں اس کو اگر نیچے رکھیں گے تو ultimately آپ کو مشکل ہو جائے گا monitor کی height اور اس لحاظ سے آپ کو پھر change کرنا پڑے گا پھر chair کی height کو change کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ different طریقے سے اگر adjustable ہمیں چیزیں مل جائیں ہم foot rest کو chair کی height کو اب اس میں بھی جو انہوں نے chair دکھائیے اس میں lumber پہ convex forward اور threscer پہ convex backward ہی انہوں نے chair use کیوئے ہے head rest بھی use کیا ہوئے ہے اگر الگ سے نہیں ہے تو اس کی s shaped ہی chair use کر لی جس سے اس کی spine کے curves جو ہے وہ maintain ہو سکے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھے انہوں نے example دیو ہے کہ اگر اس کو use کریں foot rest use کیا ہوئے ہے incline keyboard use کریں surface جس پہ keyboard رکھا ہوئے chair ہے specific تو یہ بھی ہر individual کے لئے بہتر ہی نہیں ہوگا یہ بھی ایک specific height اور size کے individual کے لئے بہتر ہے اور ایک زیادہ taller person یا زیادہ shorter person کے لئے یہ صحیح نہیں ہوگا پھر اس کو adjust کرنے پڑے گا height کو ٹھیک ہے اب table تو یہ head no adjustable نہیں لگ رہا تو پھر chair کے مطابق یا اس طریقے سے اس کو یا اس monitor کی نیچے blocks رکھ دیے جائیں گے اس طریقے سے اس کو adjust کر لیں گے اس کے رابعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو foot rest ہے اس کو بھی اگر ہم use کریں تو وہ effective ہوتا ہے اس کو 45 کے angle پہ almost use کر سکتے ہیں اگر آپ کی chair زیادہ heighted ہیں ٹھیک اس کے علاوہ کچھ tools ہیں جس کو ہم modify کر سکتے ہیں جس طرح کے ہمارے کچھ power tools پہ ہوتے ہیں جس پہ repetitive movement آ رہی ہے electric stapler ہے یا knife ہے electrical تو اگر ہم بات کریں ڈیفرنٹ ٹھولز کے حوالے سے تو اس میں ہمارے ٹھولز جو گارڈننگ میں use ہو رہے ہیں kitchen میں use ہو رہے ہیں اس میں اگر ایک ٹھول ہے جس کا ہینڈل ہے اگر اس کا ہینڈل زیادہ لمبا ہوگا لنس زیادہ ہوگی تو ہم اس کو ایج سے پکڑیں گے تو ہمیں کم فورس لگانی پڑے گی اور ٹارک زیادہ پروڈیوس ہوگا اور ہم وہ جہاں پہ ہمیں اتنا ٹارک نہیں پروڈیوس کرنا جہاں پہ ہمیں ایک جنٹل سی موومنٹ رکوارڈ ہے اس ٹھول سے تو پھر وہاں پہ ہم کم زیادہ لمبا ہینڈل نہیں بھی use کریں گے ذرا اس کے قریب سے فلکرم کے قریب سے اس کو گراب کر لیں گے تاکہ وہ موومنٹ ہم پروڈیوس کر سکیں اس کے تھو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ضروری ہے کہ اگر ایک پرسن وہ لارج ان ڈیامیٹر ہوگا تو وہ گرپ سٹرنجھ جو ہے نا ایک پرسن کی وہ کامیہ زادہ ہو سکتی ہے تو اس لئے بھی ضروری ہے کہ کسی بھی پرسن اگر کوئی اگر ہم کوئی ایسا ٹول ایک ایسے پرسن کو دے دیں ایک کافی ایسا ڈیامیٹر کا ٹول جو کافی بڑا ڈیامیٹر کا ٹول ہے ایک ایسے پرسن کو دے دیں جس کے سمال ہینڈ ہے اس کو گرپ کرنے میں اتنا مشکل ہوگا تو اس کے بعد وہ ٹول کو یوز کیسے کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ اگر ایک فیکٹری ہے جس میں ہم دیفرنٹ ٹول یوز کریں تو وہ ٹول بھی تھوڑا سا ہائٹ اجسٹیبل یا سائز اجسٹیبل ہوں اکارڈنگ ٹو یا ہائنڈ سائز ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آکورڈ پوسچر بہت میٹر کرتے ہیں اس میں اگر ایک پرسن ہے وہ بار بار بینٹ کر رہا ہے ٹرنک کو فلیکس کر رہا ہے یا ایکسٹینڈ کر رہا ہے یا ہیڈ فون یوز کرنے سے آپ بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں جس طرح کہ اگر ایک ریسیور ہے جو فون ہوتا ہے پی ٹی سیل اس کا ریسیور ایک پرسن نے اٹھانا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹیپنگ کرنی ہے کچھ لکھنا ہے تو وہ کس طرح سے کرے گا کہ وہ اپنی نیک کو بینٹ کر دے گا سائیڈ بینڈنگ کر دے گا تاکہ ریسیور بھی پکڑا اور ساتھ ساتھ وہ دونوں ہاتھوں سے ٹائپنگ کر رہے ہیں کچھ بھی نوٹ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ہیڈ فون یوز کر لے جس سے اسے آواز آ بھی چاہے اور وہ مائک سے جس پرسن سے اس نے بات کرنے وہ کر بھی لے اور اس کے دونوں ہینڈ کیس بہت زیادہ ہارڈ ہیں تو آپ کو شش کریں کہ اس کو ریپلیس کرا لیں انٹیل انلیس کہ آپ کے اس کے بعد پھر آپ کے ریسٹ کا یا فنگر کا پرابلم نہ آجے اس پہ ذرا جب ایڈیشنل ہمیں اگزرشن لگانے پڑے گی ٹھیک ہے اور ریسٹ کی پوزیشن جو ہے وہ بھی پروپر ہونے چاہے نہ فلیکس نہ ایکسٹینڈڈ ہو تاکہ کوئی کارپل ٹینل یا اور پروپلمز نہ آئیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جب بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو اس کے بعد تھوڑا ریسٹ انٹرول یا کچھ سٹریچز پرفارم کر لیں تاکہ آپ کی جو مسجد ہیں وہ ریلیکس رہیں یہ سامنے آپ کو ایک پکچر نظر آرہی ہے اس میں ایک پرسن کو سب سے اوپر والی شیلز سے کچھ بکس لینی ہے یا سمجھ لیں کہ اس نے ایڈجسٹ کرنی ہے اس کو ارینج کرنی ہے بکس کو ٹھیک ہے تو انہوں نے نیچے اپنے ایک یوز کی ہے سپورٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہائٹ کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے یوز کیا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب جو کارٹ ہے اس کے نیچے ویلز بھی لگے ہوئے ٹھیک ہے ایک تو یہ انسٹیبل ہے سیکنڈلی اس کی ہائٹ اتنی نہیں ہے سٹینڈ کر کے اوپر دیکھنا پڑا ہے سب سے اوپر والی شیلف پہ تو بہتر یہ ہے کہ ایک تو ویلز کے بغیر والی کارٹ یوز کریں ٹھیک ہے یہ والی کارٹ کے اپنے فائدے ہوں گے اگر کوئی چیز بہاری اس پہ اٹھا کے لانی ہے بکس وغیرہ تو تب اس پہ ٹھیک ہے ایزی ہو جائے گا نہ کہ آپ کو فل اٹھا کے لانی پڑے لیکن جب آپ نے ایک اس کے اوپر خود کھڑے ہونا ہے تو آلٹی میٹلی آپ کو یہ والی کارٹ نہیں یوز کرنی چاہیے کہ وہ انسٹیبل نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب ادھر یہ نیک کو ایکسٹینڈ کریں گی پھر اوپر والی شیلف تک ان کا ہاتھ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے ان کے جو آرمز اور فور آرمز اس کا ویڈ بھی پورا شوڑر گرڈل پہ آ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک ہائٹڈ جو ہے سٹول یوز کریں جس کے اوپر وہ سٹینڈنگ اب وہ کھڑی ہو گئی ہے اب اس سے کیا ہے کہ ان کی نیک بلکل نیوٹر پوزیشن میں ان کے آئی لیول پہ یہ آگی شیلف اب وہ آسانی سے اس شیلف کو ارینج کر سکتی ہیں اس میں سے کوئی بک اٹھا سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب اس پوزیشن میں ان کے جو آرم ہیں اس کے علاوہ اب اگر ان کو یہ تھرڈ والی شیلف سے کچھ چاہیے ہوگا تو اسی پوزیشن میں اگر وہ کریں گی تو ان کا نیک فلیکس ہوگا پھر غلط پوزیشن بن گی تو اس سے بہتر ہے کہ جب انہوں نے تھرڈ شیلف سے کچھ لینا ہے تو وہ نیچے آئیں اس سپورٹنگ سٹول سے اور پھر تھرڈ شیلف سے کچھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ اگر ایک پرسن نے پرولانگ سٹینڈنگ کرنی ہے یا اس کا کوئی ایسا ٹاسک ہے تو اس نے سٹینڈنگ میں کرنا ہے یا رننگ یا اس لحاظ سے تو اس میں اینٹی فٹیگ مات اس سے کیا ہوتا ہے یہ شوق ایبزورپ کرتے ہیں ایلٹی میٹلی آپ کے جو گراؤنڈ ریکشن فورسز ہوتی ہیں جو آپ کے فوٹ پہ یا اوورال پوری بوڈی پہ آنی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں تو انٹی فٹیگ مات اچھے ہیں اگر آپ نے پرولانگ سٹینڈنگ کو اڈاپٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یا کسی بھی پوزیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس میں اگر آپ مات یوز کریں تو اس میں شوق ایبزورپ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وائبریشن کا جو ہم نے ایلیمنٹ پڑا جیک ہیمر سے اتنی زیادہ وائبریشن ہوتی ہے اس ایکوپمنٹ کی کہ آپ کے ہینڈز آپ کے ہینڈ کے جوائنز مسلز غیرہ جو ہیں ان پر سٹریس آتا ہے جس سے بلر سپلائے کام ہو جاتی ہے وائٹننگ ہو جاتی ہے بلانچنگ ہو جاتی ہے سکن کی اور ایلٹی میٹلی نروز اور سرکولیشن کے پرابلمز آتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی حل یہ ہے اور خاص پہ نیومیٹک جیک ہیمرز تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایسا میٹیریل یوز کریں انٹی وائبریشن ہینڈلز کے اوپر تاکہ آپ کو جو وائبریشن ہے جو بھی ورکر ہے اس کی باڈی تک ٹرانسور نہ ہوں یا وہ ایسے گلوز یوز کریں انٹی وائبریشن گلوز جس سے اس کو وائبریشن اس کے ہینڈ پہ ٹرانسور نہ ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دیفرنٹ اور چیز سٹاٹک پوزیشن کے حوالے سے تو ہمارے جو میٹس ہوتے ہیں نہ صرف ہمارے فوٹ بلکہ ہماری نیک ہم اس کے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ان ٹولز کے علاوہ بھی بہت سے ٹولز یوز ہو رہے ہیں جو کہ ارگانومکلی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ورک پلیس میں ڈیفرنٹ ورک پلیس میں ڈیفرنٹ قسم کی ٹولز یوز ہو رہے ہیں ہم جنرلائز کچھ ٹولز اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اس کے رواہ ہم فسیلٹیز کے حوالے سے بات کریں ہم نے ورک سٹیشن کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے ٹولز کو دیکھا کہ ٹولز میں کیا چینجز لائسکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کچھ فسیلٹیز کے حوالے سے بات کریں گے جیسے لائٹننگ ہوگی ٹیمپریچر ہوگیا نوائس ہوگیا ٹھیک ہے لائٹننگ کے حوالے سے ہم بات کریں گلیئر گلیئر بسکل کیا ہے کہ زیادہ ساری لائٹ جو ہے نا وہ اگر آپ کی سکرین سے ریفلیکٹ بیک کر کے وہاں پہ ایسے ہوگا کہ اگر سن لائٹ بہت زیادہ ہے تو آپ کی سکرین کو ریفلیکٹ بیک کر کے آپ کی آئی کی اوپر آئی گی تو آپ ایسی جگہ پہ اپنا کام ورک پر فورم کریں اگر ہو سکتا ہے کچھ لوگ انہیں تو آؤٹڈور ہی کرنا ہوتا ہے جو لائٹ ہے وہ ریفلیکٹ بیک نہ کرے سکرین سے ان کے آئی کی طرف ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ایک پرسن جو سکسٹی یر سے اب ایج ہے تو ان میں ریکوارڈ ہوتا ہے کہ ان کو لائٹننگ زیادہ ریکوارڈ ہوتی ہے کیونکہ ان کے آئی میں بہت سی چینجز آ رہی ہوتی ہیں ساری سنسز میں ان کی ہیرنگ لوس ہو رہا ہے ان کی ٹیسٹ کی سنس سمیل اس ساری سنسز جو ہیں ان کی ڈیسٹر ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح ان کے آئی میں بہت سے چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان کے آئی ریٹنا ان کے لینس میں ڈیفرن چینجز آ رہی ہوتی ہیں جس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ڈیفرن ایک ورکنگ انوارمنٹ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے کہ ڈاکومنٹ ہولڈر نظر آ رہے ہے کی بورڈ چیئر لحاظ سے انہوں نے ایک پکچر دکھائی ہوئے تاکہ ایک ورک سٹیشن کو دکھا جا سکے ٹیمپریچر کیا ہے ٹیمپریچر اور ہیمیڈیٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے یا بہت زیادہ لو ہے تو یہ میٹر کرتا ہے ایک ورکر کی پرفارمنس کے اوپر جس تاکہ اگر بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہو اور اس پرسن کو عادت بھی ہے بشک ہائی ٹیمپریچر میں کام کرنے کی ایون آؤٹ ڈور لیکن ہیٹ سٹراؤ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ جب یئر میں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر کا ٹائم ہو جس لہ ہو تب ان کو آؤٹ ڈور ٹیمپریچر جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو منیج کیا جا سکتا ہے ٹیمپریچر کو اور اگر بہت زیادہ سردی ہے گرمی ہے تو بہت زیادہ گرمی سے بچا سکتے ہیں آپ کی ریلیٹیف کلو اس کے راوہ بھی چھوٹی ہائیڈریشن ناو ٹھیک ہے دیو ٹو ہوت تیمپریچر اس کے راوہ نوائس ہے نوائس میں بھی اگر ایک سپسیفک ایسی جگہ پہ کام کرے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ شور ہے جیسے کہ وہ فیکٹری بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ شور ہو اور آپ exposed to a lot of noise pollution ہے تو ultimately آپ کو deafness یا auditory problems بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے شروع میں تو یہ ہوگی تھوڑسی distraction یا irritability ہوگی لیکن ultimately آپ کی ear میں changes بھی آنا شروع ہو سکتی ہے کوئی problem ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو prolong exposure of noise اور abnormal noise تھوڑی بہت نہیں تو ultimately آپ کو نقصان دے سکتی ہے اب کچھ stretches اور exercises ہیں جو کہ ایک person کو daily basis پہ اپنی work station پہ کرنے چاہیئے اس کی وہ overall اس کی body کو relax رکھیں گے خاص طور پہ اگر ایک specific region use ہو رہا ہے آپ کے اس task related to your job تو آپ نے اس region کی خاص طور پہ stretches کرنے ہے اگر ہم eye کو relax رکھنے کی کوشش کریں تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم eye blinking یا yawning ویسے کریں یا focus change کریں جیسے کہ ہم blinking اور yawning کریں گے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آجاتے ہم اپنا focus change کریں اور اراؤن مطلب اپنے ہی اسی روم کے اراؤن دیکھیں اپنا focus change کریں باقی different چیزوں پر focus کریں تاکہ ہماری eye پوزہ strain نہ آئے eye palming بھی کر سکتے ہیں یہ کیسے کریں گے بیٹھ کے اپنے elbow جو ہیں ان کو flex کر کے اپنے palms eyes کے اوپر رکھ دینے eyes close کر دینی ہے اور for few seconds اس کو hold کر رکھنا ہے inhale exhale کر اچھا اب اس کو ہم نے کچھ دیر دیر دیپ بریدنگ کرنی ہے دیپ بریدنگ ہم زیادہ بہتر کیسے کر سکتے نوز سے inhale کریں اور mouth سے exhale کریں اور exhalation تھوڑی prolong ٹائم کیلئے ہو تاکہ بندہ ریلاکس ہو سکے ٹھیک ہے ہم نے بات کی تھی کہ جو exhalation ہوتا ہے نا وہ relaxation کا phase ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح آپ کو picture نظر آرہی ہے کہ ایک person جو فارم کر رہا ہے ہم لوگ بھی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اچھا یہ اس چیز سے ہمیں help out کر رہے ٹھیک ہے اور کچھ چیزوں کو ہم اس بہتر طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے تو ہم جب یہ ergonomic approaches پڑھیں تو اس پہ ہم زیادہ فوکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی کی موومنٹ پر فارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیک کے کچھ سٹریچز ہیں جو کہ ہم کریں گے تو ہمارے مسجد ریلاکس ہو سکتے ہیں نیک کے ہمارے ڈیفرن سٹریچز ہیں اگر ہم بات کریں نا اگر سٹرن اکلیو سٹریٹر پیز ان سب کے ڈیفرن کریں ہیں اور اس میں اگر ایک بہتر پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی سپسیفک سرفیس پہ بیٹھ جائیں اور اس چیئر کو نیچے سے بھی گراب کر لیں اب جب آپ نیچے سے گراب کر لیں گے چیئر کو اور اب آپ سائیڈ بینڈن کو تھوڑا سا اسسسٹ اپنے ہاتھ سے کریں اب یہ ایکٹیو نہیں ہے اب اوور پریشر دیا جائے تو یہ سٹریچ آ گیا یہ اپر ٹرپیز کا سٹریچ ہے اور اگر آپ نیچے سے کسی بھی سٹنگ سرفیس کو گراب کر لیں گے تو آپ کی شولڈر پر شرگنگ نہیں ہوگی اب یہ شولڈر بھی گراب کر لیں گے اس کو اس طرف لکھ جائیں گے تو خود ہی یہاں پہ سٹریچ آ جائے گی ایک مسل ٹائٹ بھی ہوگا تو وہ سٹریچ ہو جائے گا اگر یہ مسل ٹائٹ ہوگا اور آپ یہاں سے گراب نہیں کریں گے تو اس کو ہولڈ کرنے کے لئے آپ نے نیچے سے بات کی راؤنڈ شولڈر ہنچ بی یہ سارے جو ہیں جس میں ہمارے پیکٹوریلس مسل ٹائٹ ہو رہا ہے راؤنڈ شولڈر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہماری دیلی روٹین میں سٹرنگ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے تو ہم پیکٹوریلس میجر مسل ہو جائے گا اگر ہم ڈیلی روٹین میں ان مسل کی سٹرنچ اور سٹرنث نہیں کرتے رہیں گے تو مسل کبھی ٹائٹ ہوئے بھی ہوں گے تو سٹرچ ہوں گے تو ریلاکس ہو جائیں گے اسی وقت اتنی زیادہ پرابلم نہیں آئے گی کہ آپ کا پورا پورا پوستر بھر خراب نظر آئے ٹھیک ہے تو یہ پیکٹوریس میجر مسل کا سٹرچ ہے اس کے علاوہ اوور ایڈ ریچ دونوں ہینڈ کو ایل بھر ایکسٹین کرتے بلکل جو شولڈر کی آپ کی سکتے ہیں 180 ڈگری اب دکشن یا فلیکشن یا الیویشن کر دیں گے اس کو ہول کر کے رکھیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے تو یہ بھی ایک اچھا سٹرچ ہے آپ کے کافی جو آرم کے مسل سٹرچ ہو جاتے ہیں شولڈر پنچ کیا ہے اس پوزیشن کو آپ بنانا ہے اور اس میں آپ انٹر لک بھی کر سکتے ہیں ہائنڈ ان کو اپنے اپنے ہیڈ کے اوپر نہیں بلکہ دور رکھنا ہے اب دور رکھیں گے اس پوزیشن میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے سکتے ہیں سکیپلا جو سامنے کی طرف آیا ہوتے ہیں وہ ری ٹریک ہو جاتے ہیں باکور چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اچھی پوزیشن ہے آپ کے راؤنڈ شولڈر کو آپ کے سکتے ہیں پریونٹ کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اگر یہ ہم پوزیشن بنائیں گے ریلی روٹین میں تو ہمارا جو اگر ہم نے دور ہر کمپیوٹر ورک ہم نے تھوڑا سا راؤنڈ چھولڈر کیا بھی ہوگا تو یہ پوزیشن بنانے سے ہم واپس پیکٹوریلس ہوں گے سارے مسلز اگر ایک اکٹیوٹی میں وہ ٹائٹ اور وہ ویگ ہو رہے ہیں تو ہم جب یہ ٹاسک پر فورم کر لیں گے تو وہ ہی مسل stretch اور دوسرے والے مسل کانٹریک ہو جائیں گے اور بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے شوڑڈر شرگ اگر ہم کریں یہ بیسکل یہ کر دیا ٹھیک ہے ہم بھی اکثر جب بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو ہم شوڑڈر شرگ کرتے ہیں جیسے کہ میں کر رہی ہوں تو اس میں آپ تھوڑا سا ریلاکس فیل کرتے ہیں جب ایک دم سے آپ اس کو شرگ کریں گے پھر چھوڑ دیں گے تو آپ کو کافی ریلاکس ریلاکس کی میرے مستض بلکل ریلاکس جب ریلاکس نہیں ہوتے لیکن جب آپ اس کو مزید کانٹریکٹ کر کے ریلاکس کرتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ ریلاکس ہو جاتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چیئر روٹیشن سٹریچ ہے جس میں آپ نے چیئر کو گراب کر لینا ہے دوسری سائیڈ والا جو آرم ہے اس سے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کروس بوڈی کر کے اس سائیڈ پہ لے جا کے اس کو چیئر کو گراب کر کے آپ نے روٹیشن کرنی ہے اور اس سٹریچ آجائے گا آرم بیہائن بیک سٹریچ ہے اس میں آپ اس طریقے سے اس کو سٹریچ ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کے اور بھی آجتے ہیں تھوراسک سپائن کے ایک سٹریچ ہے یہ کس طرح سے ہم نے پرفارم کرنا ہے اس میں ہم لوگوں کو دیکھیں نا تو تھوراسک سپائن جو ہے اس کو کس طرح سے اگر ہم سپائن لائن میں سٹریچ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیسے سٹریچ کریں گے ٹھیک ہے اس کو نیچے رولر رکھ دیں گے تو آپ کی سپائن سٹریچ ہو رہی ہے ویسے اگر آپ کو سپائن لائن میں نہیں کروانا تو آپ پرو لائن میں کروا سکتے ہیں اس پوزیشن میں آپ کو نظر آرہ ہے کہ اس کے آرم بائی سائیڈ ہیں اور وہ اپور سائیڈ پہ جا رہی ہیں تو یہ اس کی سپائن کی سٹریچ آرہ ہے اس میں لیمبر کا سٹریچ آرہ ہے اس میں سٹریچ آرہ ہے جب آرم بائی سائیڈ ہیں ٹھیک ہے اور یہ سٹرنگ میں لیمبر کا آپ لوگ کو بتاؤں گی لیمبر ایک تو ہے جس میں آپ نے پورے فور آرم کو اس طریقے سے آرہ آرہ رکھا ٹھیک ہے یا مات رکھا اور یہاں پہ آپ نے ایلبو کو ایکسٹینڈ کر دیا اور ہینڈ کے اوپر آپ کی پوری باڈی آگی اپر باڈی ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں پرس سبس یا پاپ سبس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس position کو تو 5 to 10 second hold کر سکتے ہیں اس position کو لیکن آپ نے جب ہینڈ کے اوپر پورا لوڈ آئیں گے تو اس کو آپ نے 5 second یا 10 second hold نہیں کرنا ورنہ آپ کے جو ہینڈ ہے یا آپ کی ریسٹ جو 8 آرز کے لئے کام کرنا ہے اس کے درمیان یہ stretches کرنا ہے اس کے ریسٹ کی flexion extension اس میں کیا ہے کہ آپ waist کے level پہ wrist elbow extended ہو اور آپ اپنی ہی ایک side کی wrist کو flex کرنا ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ سے تھوڑا سا over pressure دینا ہے تو آپ کی wrist کی flexion کا بھی stretch آج گا اور اسی طرح extension کا بھی ہم نے stretch دی 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 ہے اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے fingers سے grab کرنا بلکہ palm سے grab کر wrist کو دی نا finger سے کریں گے تو finger پہ آئے گا wrist پہ نہیں آئے گا پر ٹھیک اس میں important بات یہ ہے کہ تو waist کے level پہ اور finger سے grab نہیں کرنا palm پہ کرنا آگے ایک ہے moving لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے waist کے level پہ نہیں رکھا ویس کے level پہ ہماری بک سجیست کرتی ہے کہ waist کے level پہ رکھیں ویسے تو ریسرچ میں ڈیفرن ہوں گی تو آپ اگر اسی کو waist کے level پہ کر اس کو grab کر کے over pressure دیں گے تو یہ ریسٹ کے flexion کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ flexion کی over activity یا extensor stretch آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ hand کے muscles کو تھوڑا سا soft issue ریلیس کر سکتے ہیں ریلاکس کر سکتے ہیں تاکہ اگر خاص طور پہ اگر اپنے ٹائپنگ موومنٹ کر رہے ہیں تو تاکہ آپ کے muscles ریلاکس رہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی physio ball جو ہوتی اس کو بھی use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے small muscles of hand کی strengthening exercises بھی ہو جائیں against that ball اس کو grip بنانے کی جب کوشش کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ elements ہیں جو کہ ergonomic approach کے لئے اور ضروری ہیں جس میں اگر ایک person ہم لوگوں نے ساری چیزوں پر فوکس کر لیا ورک سٹیشن کو ایسا بنا لیا ٹول ایسے دے دی ان کی فیسیلیٹی جو لائٹ تھی اس میں temperature changes ہر چیز پر فوکس کر لیا اس کے بعد بھی ہم نے جو ہماری ورکر ہیں ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پر بھی پر پیلیٹیڈ یا کوئی بھی پین آتی ہے تو آپ لوگوں نے دسکس کرنا ہے تاکہ ہم اس کو ڈیل کر سکیں نہ کہ آپ 5-6 months اس مطلب انجری ہیں اس پر فوکس کرنا جس طرح ٹین پلیئر ہے یا گولفر پلیئر یا کوئی بھی ایسا پلیئر ہے تو ان کی ساتھ ساتھ ٹریننگ کراتے رہنا ہے ان کو ساتھ بتاتے رہنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ more prone to انجری ہیں بکوز آپ ان muscles کو زیادہ جوز ریکووری بہتر ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایک پرسن ہے اس کو کوئی ایسا ٹاس دینا ہے جو کہ تھوڑا سا ریلٹیو سپیشل لائز ہے تو ان کو پہلے ٹرین کیا جائے ٹھیک ہے اور یہ ایک چیز جو میں نے ایڈیشنل آٹ کی تھی اس میں پوزیشن ہوگی لیکن آپ نے اپنے ہینڈ سے اپنے موبائل کو سامنے آئی لیول پہ لے جائیں گے تو اپ کے جو ہیڈ ہے نا اس کا نیک کے اوپر کتنا لوڈ آ رہے ہے ٹین ٹو ٹو پاؤنڈ ٹھیک ہے اور اتنا لوڈ تو آنا ہی آنا ہے نا کیونکہ ہیڈ جو ہے وہ نیک کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب جب آپ نیک کو تھوڑا سا بینڈ کر لیتے ہیں 15 ڈگری فلیکس کر لیتے ہیں تو جو لوڈ 10 پاؤنڈ آپ کا نیک کے اوپر ہونا چاہیے تھا اور وہ آئیڈی ویٹ ہے جو اللہ نے بنایا ہے اب آپ لوڈ پاؤنڈ تھا وہ 40 پاؤنڈ تک ویٹ جو ہے آپ کے نیک کے اوپر آ رہے ٹھیک ہے اب پھر 45 ڈگری پہ 49 پاؤنڈ ہو گیا اور 60 ڈگری جب آپ نے بینڈ کر لی نیک جس طرح کہ بہت سے لوگ یہ ویٹ پوزیشن میں فون یوز کرتے ہیں تو ان میں ایشو آئے گا آپ کی سپائن ڈسٹرب ہو سکتی ہے جب سپائن میں ایشو آتا ہے تو آپ کی نرف جو ہیں ڈسک ہرنی ہو سکتی ہے وہاں سے جو نرف گزری ہیں ان کی پرابلم آ سکتی ہے اور یہ بہت زیادہ پرابلم میٹک ہے یہ ایریورسبل چینجز آ جاتی ہیں جب سپائن انوالو ہونا شروع ہو جائے تو اس لیے اپنا بہتر پوسچر مینٹین کرنا دیورنگ موبائل یوز اور اینی ایڈر ٹاسک بہت ضروری ہے ان پیشنٹ کو جو گلت پوسچر میں موبائل یوز کرتے ہیں اس کو ٹیکسٹ نیک سنڈروم بھی کہتے ہیں اور اس میں بھی ہم فیزیو یوز پور پوسچر بھی ایشیوز آتے ہیں یہ تھا ہماری ارگنامک اپروچ نیکس میں انشاءاللہ ہم فلویڈ ڈائنامکس کو ڈسکس کریں چلیں اللہ حافظ